موسیقی نیشنل نیوزامہ کے سوریوں میں کوئی شامدی کہتے ہیں شکریہ جی جو الیکشن کی مہم چل رہی ہے جو سیاسی پارٹی ہیں ان میں اگلیتوں کا کیا کردار دیکھیں اگلیتوں کا کردار کوئی بھی پارٹی ہے اس کے اندر انسان اپنا کردار خود بناتا ہے اس کے لئے اگلیت ہونا یا اگلیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے سکھ کا ہونا جو اگلیتی ونگ ہوتا ہے میں اسی پوائنٹ پہ آوں گا اس کا وہ نہیں ہوتا ہر انسان اپنا کردار خود بناتا ہے چاہے وہ اکلیتی ونگ ہو چاہے وہ وومن ونگ ہو چاہے لبر ونگ ہو چاہے کوئی لائر ونگ ہو اس کا ابھی دیکھیں جب پاکستان تحریک انصاف پہ مشکل وقت آیا تو لائر ونگ نے اپنا کردار ادا کیا اور آپ کو اس کا نظر بھی آیا کہ لائر ونگ کو کتنی ٹکٹیں ملیں اگر اس میں ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ جس طرح سے بھی اکلیتی ونگ نے مینورٹی ونگ نے مینورٹی ونگ نے مینورٹی ونگ اپنا ایک کردار ادا کیا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ کبھی بھی جو ہے نارملی پارٹیوں میں مینورٹی کو ٹکٹیں نہیں ملا کرتی تھی یہ آپ اگر آپ دیکھیں گے کہ جب دو ہزار آٹھ میں پیپل پارٹی نے الیکشن لڑا تو اس فقت اکلیتوں کو انہوں نے ٹکٹیں نہیں دی انہوں نے صرف ریزرف سیٹ ہی نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں بھی انہوں نے ریزرف سیٹ دی دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے پہلی دفعہ دی اسی طرح اس دفعہ پی ٹی ای نے بھی قومی اسمبلی میں دو سو تیرہ کی جو ٹکٹ ہے وہ ہمارے لالچند مالی صاحب کو ملی اسی طرح سے سندھ اسمبلی کے بھی جو ہے اس میں بھی ہمارے تین دوستوں کو مینورٹی ونگ کے دوستوں کو جو ہے وہ ٹکٹیں ملی ہیں یہاں پہ پنجاب میں پنجاب کی میں بات کروں یا کیپی میں بات کروں تو کسی نے بھی اپلائی نہیں کیا کسی نے بھی لابنگ نہیں کی یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کبھی آپ ٹکٹ مانگ رہے ہوں اور آپ آخری دن آ کے کہیں کہ مجھے ٹکٹ دے دی ہیں فلانے ہلکی کی تو اس ہلکے میں جس ہلکی کی آپ ٹکٹ مانگ رہے ہوں وہاں پہ آپ کا اثر و سوک ہونا بھی ضروری ہے باٹی کا ووٹ ہوتا ہے لیکن وہاں پہ آپ کا اثر و سوک پوزٹیو اثر و سوک ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تھا یا کسی کی پلیننگ تھی کہ وہ کسی ہلکے سے الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے تو اسے پارٹی میں لوبنگ کر کے بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ ہلکے جو ہے اس ہلکے میں میرا اتنا ووٹ ہے میرا ذاتی ووٹ بھی اتنا ہے پارٹی کا ووٹ بھی ہے تو میں اس طریقے سے الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کر کے جیت سکتا ہوں تو میں اقلیتی ونگ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقلیتی ونگ اگر اپنا کردار اس طریقے سے کسی بھی پارٹی میں ادا کرے تو لازمی ایسا نہیں ہوتا کہ پارٹی آپ کو اون نہ کرے پارٹی اون کرتی ہے پارٹی اون کرتی ہے اچھا انٹرا پارٹی الیکشن مسترد ہو گئے آپ کے کیا اب دوبارہ الیکشن آپ لوگ کروائیں گے بلکل ہم کروا رہے ہیں بلکل ہم کروا رہے ہیں دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں کہ اے این پی نے انٹرا پارٹی الیکشن سرے سے ہی نہیں کروائے تو ان کو بیس ہزار پہ جرمانہ لگا کے انہیں پارٹی لڑنے کے لیے نشان دے دیا گیا ہم نے الیکشن کروائے پہلے ہم نے دو ہزار بائیس میں کروائے عمران خان چیئرمن الیکٹ ہوئے ستارہ مہینے انہوں نے اس کو اپنے پاس سنبھال کے الیکشن کے مجھے نے رکھا ستارہ مہینے بعد ہمیں کہا کہ جی اب دوبارہ الیکشن کروائے دوبارہ الیکشن کروائے تو ہمیں صرف بیس دن کا ٹائم دیا اب بیس دن کے ٹائم میں دوبارہ الیکشن ہوئے اس میں ہمارا جو کونسٹیوشن تھا کونسٹیوشن کے مطابق جو پارٹی کونسٹیوشن اب اس میں یہ آتا ہے کہ جو بھی پارٹی جو بھی بندہ پاکستان کے اندر پارٹی ریجسٹرڈ کروائتا ہے تو اس کی جو کور کمیٹی ہوتی ہے وہی اس کا کونسٹیوشن بناتی ہے وہی الیکشن کے لیے سارے وقیتی ہیں تو اس کونسٹیوشن کے ساتھ کسی بھی باہر کے بندے کا یا ملک کا اس کونسٹیوشن کے ساتھ کوئی اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا پاکستان کی سپریم کورٹ یا پاکستان کا الیکشن کمیشن اس کونسٹیوشن کے ساتھ انٹرفیرنس نہیں کر سکتا تو ہمارا جو کونسٹیوشن ہے پارٹی کا اس کے اندر پینل وائز الیکشن ہوتا ہے تو پینل وائز الیکشن جب پینل وائز الیکشن آپ کرواتے ہیں تو اس کے لیے جس بندے نیوی الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے تو وہ پورے پینل کے ساتھ آتا ہے تو ہمارے جب انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تو ایک پینل نے حصہ لیا بقی کسی پینل نے الیکشن میں حصے لینے کیلئے نومینیشن پیپر جمع نہیں کروائے اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم متفق تھے اس کی اوپر پارٹی متفق تھی ایک ہی پینل کی اوپر تو جب ایک پینل کی اوپر متفق تھی جو شرارتی اناثر تھے لیکن الیکشن کمیشن متفق نہیں تھا میں وہی تو بتا رہا ہوں میں پہلے پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ آئین کے اندر یا پاکستان کے قوانین کے اندر کوئی بھی پارٹی ریجسٹڈ ہوتی ہے اس کے آئین کے اندر کسی بھی دوسرے اناثر کا کام نہیں ہے وہ آئین خود بناتی ہے اور وہ الیکشن جو ہے تو اس وجہ سے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن کا اس آئین کے ساتھ قانون دکھا دے کہاں تعلق ہے وہ پارٹی ہی بناتی ہے پارٹی ہی امپلیمنٹ کرواتی ہے اس کی کور کمیٹی کرواتی ہے اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا یا سپریم کورٹ کا یا کسی اور کورٹ کا کوئی انٹر فیننس ہے ہی نہیں تو یہ تو زبردستی انٹر فیننس کی گئی نا میں سمبل سا سوال الیکشن کمیشن سے کراتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری تھی پنجاب کے الیکشن کروانا کے پی کے الیکشن کروانا آئین کے مطابق وہ آئین کی ذمہ داری تھی آئین پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا آئین سپریم نہیں ہے ملک کا آئین سپریم ہے تو ہمارے آئین کے مطابق تو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن میں پہ تو آپ انٹرفیر کر رہے ہیں جس میں جس کی آپ کو آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا لیکن جس چیز کے لیے آپ کو یہ الیکشن کمیشن بنایا گیا آئین کے مطابق جس آئین کے مطابق آپ نے الیکشن کروانے وہ آپ نے کروائے ہی نہیں سرے سے کروائے ہی نہیں جس کا سپریم کورٹ نے ایکشن بھی لیا چودہ مئی کی ڈیٹ بھی دی وہ آپ نے اس کے اوپر کون ایکشن لے گا میں رہا سارا ایکشن پی ٹی ای پہ ہو رہا ہے بس یہی بات ہے نا وہ الیکشن بھی اس لیے نہیں کروائے گے تاکہ پی ٹی ای کو باہر رکھا جائے اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن جس کی اوپر قانون ہی نہیں بنتا کہ الیکشن کمیشن اس کی پر ایکشن لے وہ لیا گیا وہ بھی پی ٹی ای کو باہر کرنے کے لیے بلے کا نشان چھینہ گیا وہ بھی پی ٹی ای کو باہر کرنے کے لیے تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ نے اپنے پہلے سوار میں لفظ دکھا ہے اب آپ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروائیں گے ہمیں دوبارہ کروائیں گے اور بلے کا نشان بھی زاری بات ہے جب انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ہوگا اور پارٹی اب آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے اب آپ کو کیا ڈیفیکلٹی نظر ہے کیا مشکلات دکھیں ڈیفیکلٹیز یہ ہیں یہ بلے کا نشان صرف پارٹی کا نہیں ہے یہ بلے کا نشان آپ کی جتنے پارٹی کے وٹر ہیں ان کا ہوتا ہے ان کی یہ نظام جو ہے ایک نشان کی اوپر پارٹی الیکشن کی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ تاکہ اویرنیس ہو لوگوں کو ہمیں مشکلات یہ پیش آئیں کہ اس وقت کسی کو کوئی نشان ملا کسی کو کوئی نشان ملا تو لوگوں کو اویرنیس نہیں نہیں ہے اب فرض کیا مجھ میں ہوں تو میرے بارے میں کوئی کہ یہ اس کا پارٹی کا نشان جو ہے وہ پہلے بلا تھا اب جو ہے مور کا نشان ہے کسی کے پاس جوتے کا نشان ہے تو کنفیوزن یہ ہے کہ ہم نے مور کے نشان والے کو دینا ہے جوتے کے نشان والے کو دینا ہے چمٹے کے نشان دینا ہے مشکل اس کے اندر اور وہ کمپین بھی نہیں ہمیں کرنے دے رہے ہمیں ایک بھی جلسے کی یہ کیا وجہ ہے یہ کیا وجہ ہے یہ جو کہتے ہیں صاف اور شفاف الیکشن تو وہ ایک پارٹی کی یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہے یہ صاف اور شفاف سیلیکشن ہے ایک پارٹی کو نکال کے آپ باقی کی الیکشن کروا رہے ہیں تو وہ ایک اس کے اوپر بڑی ایک مزہدار سی ایک بھائی ہیں انہوں نے ایک جو ہے کولم بھی لکھا بھی ہے اور یو کے سے ہیں انہوں نے ویڈیو پہ بھی اس کا وہ کیا ہے کہ جی ایک دفعہ گدھو اور گھوڑوں کی ریس ہوئی تو بادشاہ سلامت نے گھوڑوں کے پیر بان دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسی ریس شروع ہوئی گھوڑے بھاگ پڑے گھوڑے سب بندے ہوئے تھے وہ تو بھاگ ہی نہیں سکتے تھے تو گھڑے بھاگے ان میں سے ایک ڈفر قسم کا گھوڑا جو کہ لندن سے سپیشل لایا گیا تھا وہ جیت گیا وہ جیت گیا تو اسے جو ہے جب وہ جیتا تو اسے سوال پوچھا کہ آپ کیسے جیت گئے اور آپ کو کیسا محسوس ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ کا فضل و کرم سے میں نے بڑی محنت کی میں پہلے یہاں پکڑا گیا تھا پھر یہاں سے میں بھاگا لندن دوائی لینے کے بہانے اور پھر میں واپس آیا ہوں تو اب مجھے جو ہے میں جیت گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے اور جیت گیا اور باشا سلامت جب واپس جا رہے تو گھوڑوں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ زیادتی کی ہے پہلی بات ہے میرے اور گھوڑے گدے کا تو مقابلہ ہی نہیں بنتا دوسرا آپ نے میرے پیر بان دیئے اور جو ہے یہ آپ نے ریس کروا لی تو اس نے کہا کوئی بات نہیں نیکسٹ کا بھی موقع ملے گا تو اس طرح سے وہ کر لیں گے اصل میں تو وہ ریس کا کیا فائدہ جس میں ایک ایک جو بادشاہ سلامت ہے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو دوڑنا ہے اس کو نہیں دوڑنا تو ایسی ریس کا کیا فائدہ تو یہ یہ منافقت کا کتنا درجہ ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ سمجھ دیں کہ یہ سیاسی بیان نہیں ہے یہ منافقت کا عالی ترین درجہ ہے مجھے یہ بتائے کہ یہ توشہ خانہ کا ریفرنس کس نے بھیجا ہے آپ کو معلوم ہے اس بات کا توشہ خانہ کا ریفرنس سپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے اور سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کس پارٹی سے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کس کے کہنے کی اوپر انہوں نے یہ بھیجا ہوگا ایک ٹائم تو یہ بھی تھا نا کہ پی ڈی ایم بنی پی ڈی ایم کے ساتھ پھر وہ ان کے مسلم اگنون کے مراسم جتنے بھی تھے اچھے ہوگئے سارے اب وہ دونوں آپس میں بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید بھی کر رہے ہیں تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا بیان ہے اگر اقتدار میں آتے ہیں بلاول صاحب تو وہ رہائی دے دیں گے اس میں کیا بڑھا ہے دیکھیں انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں تین سو یونٹ فری کر دوں گا تو پھر جب پوچھا گیا ان سے کہ آپ واقعی تین سو یونٹ فری کر دیں گے تو میں نے کہا کہ خواب بھی نہ دیکھا جائے یہ کب کی بات ہے یہ بھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے میں خلاف بے خبر ہیں نہیں عرصے کی بات ہے ابھی کی بات بلاول میں ابھی نہیں ابھی کی بات ہے اسی دوہزار چوبیس کے الیکشن کی بات ہے کہ انہوں نے ایک جی جی یہ میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ بلاول بھٹو نے اس الیکشن کی اپنی کمپین میں کہا کہ میں ہر غریب گھرانے کو تین سو یونٹ بجلی کے فری کر دوں گا تو اس کے بعد ایک چینل پہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ واقعی یہ کر دیں گے کیا آپ کے پاس اس طرح کی کوئی سیچویشن ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بلاول بھٹو نے جواب دیا کہ خواب دیکھنے یا دکھانے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے تو یہ یہ سب ڈرامے واضح ہیں یہ اس وقت جو لیدہ لیدہ لیکشن لڑ رہے ہیں یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے لیدہ لیدہ لڑ رہے ہیں یہ پی ٹی ای کے سوا باقی تمام جماعتیں میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ یہی جو پاکستان استحقام پارٹی ہے یا جو بھی نام ہے یہ بنی تھی انہوں نے تو نعرہی یہ پی ٹی ای اور نون لی کے مخالف لگایا تھا آج وہ کیا پی ٹی ای کے خلاف اور نون لی کے خلاف لیکشن لڑ رہے ہیں وہ کن کے ساتھ اور کن کے خلاف لیکشن لڑ رہے ہیں تو سیٹ ایجسمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں یا آپ مل کے لڑ رہے ہیں میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں بہت ساری اس میں کہ دیکھیں جب پی پی پل پارٹی اور نون لیگ نے الیکشن لڑے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں بھی لڑے ہیں تو انہوں نے تو ایک دوسری کو سپورٹ کیا جہاں پہ پی پی پل پارٹی لڑتی تھی وہاں پہ نون لیگ نے کینڈیٹ کھڑا نہیں کیا جب میں نون لیگ کھڑا کرتی تھی وہاں پی پل پارٹی کھڑا کیا آپ سارے اس کو دیکھ لیں کہ ستارہ جولائی کا الیکشن اور سولہ اکتوبر کا الیکشن دو الیکشنز ہوئے تھے زمنی الیکشن ہوئے تھے پی ڈی ایم کے دور میں دونوں الیکشن جو ہیں وہ ان کے متفقہ جو ہے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں کسی پارٹی نے وہاں پہ دوسری پارٹی نے اپنا امیدوار کھڑا ہی نہیں کیا تو ابھی بھی ان کی کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسمنٹ ہے آپ تھوڑا ایسا دیکھ لیں جہاں پہ پی پپل پارٹی کا امیدوار کھڑا ہے وہاں پہ نون لیگ نے جانبوج کے کمزور امیدوار کھڑا کیا ہے اور وہ جہاں پہ نون لیگ کو وہ کرنا ہے وہاں پہ پی پپل پارٹی نے اگر امیدوار کھڑا بھی کیا ہے تو کمزور کھڑا کیا ہوا ہے اب میں آپ کو ایک اور سب سے مزید کی بات چیز دکھا دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ملتان میں جہانگیر ترین آہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے میں کبھی جہانگیر ترین نے الیکشن لڑنے کا سوچا بھی نہیں تھا پہلے وہاں پہ تف مقابلہ ہوتا رہا وہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو ہزار تیرہ میں جعوید حاشمی اور نون لیگ کے آہ تارک رشید کا مقابلہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آہ دو ہزار چودہ میں جب جعوید حاشمی پی ٹی ای چھوڑتے ہیں ازاد الیکشن لڑتے ہیں اور دو ہزار چودہ پندرہ چودہ میں اس کے بعد پی ٹی ای کی کیونکہ پی ٹی ای نے استیفے دیئے تھے اور بائیکارڈ کیا تھا تو وہاں سے ملک آمر ڈوگر آزاد الیکشن لڑتے ہیں اور پی ٹی ای نے اس کو سپورٹ کیا ملک آمر ڈوگر جیت گئے انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت کی پھر دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہوتے ہیں ملک آمر ڈوگر پی ٹی ای کی امیدوار ہوتے ہیں اور تارک رشید جو ہیں وہ نون لی کی امیدوار ہوتے ہیں اب جعوید حاشمی بھی آؤٹ ہو گئے اور وہاں پہ کوئی اور کین ڈیٹ بھی نہیں ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے ملک آمر ڈوگر تقریباً پچپن ہزار کی لیڈ سے تقریباً کم و بیش پچپن ہزار کی لیڈ سے وہ جیتے ہیں وہاں پہ سیکنڈ کین ڈیٹ آتا ہے تقریباً چیسی ہزار ووٹ لے کے یا تراسی ہزار ووٹ لے کے جو ہیں تارک رشید اب وہ تارک رشید کو آپ نے ہٹا دیا اور وہاں پہ جہانگیر ترین کو لڑنے کے الیکشن دے دیا جو کبھی پہلے اس حلقے میں گئے نہیں ہیں اور وہاں پہ اس کو سپورٹ کریں پہ یہ سب آپ پارلیمانی سیکٹری بھی ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تین ساڑھے تین سال حکومت رہی ہیں آپ نے منورٹی کے لیے کیا اقدامات کی ہیں تین ساڑھے تین سال دیکھیں میری ظاہری بات ہے پارلیمانی سیکٹری کسی حکومت کا ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا جب بندہ وزیر بن جاتا ہے تو وہ حکومت کا نمائدہ بن جاتا ہے جب پارلیمانی سیکٹری بن جاتا ہے تو وہ حکومت کا نمائدہ بن جاتا ہے تو جب حکومت کا نمائدہ بن جاتا ہے تو اس کی ذاتی کاوشی نمائدہ بننے کے بعد عوام کی خدمت زیادہ بہتر نہیں ہوتی میں بالکل صحیح اب کہہ رہے ہیں تو میں اب وہی الیبریٹ کر رہا ہوں کہ پھر حکومت کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہی پارلیمانی سیکٹری کی یا وزیر کی یا ایڈوائزر کی حکومتی نمائندی کی وہ ذمہ داری آ جاتی ہے یہ کیبنٹ ممبر نہیں ہوتا لیکن اس کا سبسٹیوٹ ہوتا ہے میں بتاتا ہوں ہماری حکومت نے اس وقت آپ دیکھیں کہ جو منورٹی کے لیے منورٹی ایمپاورمنٹ پیکج نکالا منورٹی ایمپاورمنٹ پیکج میں کیا کیا چیزیں تھیں وہ آپ پہلے کا دیکھ رہے سب سے پہلے کہ یونیورسٹیز میں بچوں کے ایڈمیشن کے لیے پہلے ریزارف سیٹ نہیں ہوا کرتی تھی وہ ہم سے ہمارے علاوہ دوسری پارٹیوں نے پنجاب پہ کافی عرصہ حکومت کی انہوں نے اس طرف سٹیپ لینے کی بھی کوشش نہیں کی ہم نے کوشش نہیں ہم نے کمپلیٹ لیا ہم نے دو پرسنٹ کوٹا وہ کیا دوسرا اس میں تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب جیلوں میں ہمارے قیدی جاتے ہیں مسلم قیدی جو ہے وہ اگر اسلامی تعلیمات حاصل کر لیں تو اس کے اوپر ان کو چھوٹ ملتی ہے تو ہم نے بھی ایسا کیا کہ پاکستان پنجاب میں اگر کوئی غیر مسلم قیدی وہ سکھ ہے وہ ہندو ہے یا وہ مسیحی ہے اگر وہ کرتے تو ان کے لیے بھی ہم نے مسیحی کے لیے بائبل سے تعلیمات ہندو کے لیے بھگت کی تا سی اور سکھ کے لیے گرو گرن صاحب سے تعلیمات نکالیں یہ جبری مذہب تبدیلی پہ آپ لوگوں نے کوشش نہیں کیا جبری مذہب تبدیلی کا جو ایشو تھا وہ اس کے اوپر بل کی تو کوئی اس طرح سے کام نہیں ہوا لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک سٹپ وہ کیا تھا اس میں دو چیزیں تھی میں اس کو کرتا ہوں بل تو پیش نہیں ہوا نا کیوں بل تو پیش نہیں ہوا وہ تو کسی نے پیش نہیں کیا کسی نے پیش نہیں کیا حالانکہ اس وقت تو بہت اس کا اتجاعت بھی ہوتا رہے ہیں وہ بڑے واقعات بھی سامنے آئے تھے دیکھیں واقعات سامنے آئے ہیں دیکھیں پاکستان میں بہت سارے بل جو ہیں وہ پیش بھی ہوئے ہیں بل کی کیا وقت ہے پاکستان کا سب سے بڑا جو کاغذی ورک ہے یا جو چیز ہے وہ آئین ہے جس کو جو سپریم مانے جاتا ہے آج تو اس کی اوپر implementation نہیں ہو رہی ہے اگر بل پیش ہو بھی جائے تو اس کی کیا implementation کی کیا guarantee ہے ایک چیز ہوتی ہے دوسری بات میں آپ کو چھوٹی سی کتا ہوں کوشش کرنی چاہیے جو ایک legislation ہے وہ ضروری ہونی چاہیے لیکن اس پہ implementation بھی اتنی ہی زیادہ ضروری ہونی چاہیے اب legislation تو کے لیے تو normally simple majority چاہیے ہوتی ہے آئین کے لیے تو two third majority چاہیے ہوتی ہے جب آئین کی اوپر اس وقت عمل درامت نہیں ہو رہا تو آپ کے bills کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس سے مایوز یہ میں نہیں کہتا ہے کہ یہ ایک mutual understanding سے جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ ضرور میسیج کنوے کرتی ہے یورپین یونین کو اور سب کو جی ہم یہاں پہ minority کے جو حقوق ہیں نا ان کو توفظ بھی فرام کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی تقیدہ پر میں میرا دیکھیں ایک تو میں اس میں اگر میری یہ ذمہ داری مجھے دی جاتی تو میں اس کا بہتر alternate اس پر ہم کام کرتے اس کے لیے مجھے جو چیز ایک لگی تھی کہ ہم ایک اس طرح سا کام کریں کہ جس سے یہ واقعات پیشی نہ ہوں اس میں زیادہ بہتر مجھے ایک لگا کہ ہم کم از کم کچھ نہیں ہے تو ستر پرسنٹ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ normally جب آپ بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو آپ اچھے طریقے سے ان کی شادیاں بھی کریں ایک اپنی جو مذہبی رسومات ہیں وہ اچھے طریقے سے نبھانا شروع کر دیں تو اس چیز کی کافی حد تک جو ہے میری میری نظر میں یہ میری ذاتی راہ ہے ضرور نہیں ہے کہ یہ آپ اسے اختلاف نہ کرسکے یا پی ٹی کا کوئی اور بندے اسے اختلاف نہ کرسکے تو یہ اس کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے یہ میری ذاتی راہ ہے بل پیش کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے قانون بن جاتا ہے قانون بننے کے بعد پھر اگر اس پر عمل درامت کرانا یہ سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں قانون بھی ہے آئین بھی ہے سب کچھ ہے لیکن عمل درامت جاتا ہے لیکن ایک پوائنٹ ہے بہت سیمپل سی بہت سیمپل سا پوائنٹ ہے ایک آپ کے پاس آئین ہے آئین میں یہ لکھا ہے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ریاست کے لیے چاہے مسیحی ہے چاہے ہندو ہے چاہے سکھ ہے وہ برابر ہیں سب برابر ہیں برابر انسان ہے اور انسان کے پاس اس کے برابر بنیادی حقوق بھی دینے چاہیے یہی کہ بنیادی حقوق سب کو ملنے چاہیے جب سب کو ملنے چاہیے اور ریاست کے ساتھ تو یہ سیمپل سا آئین میں ہی وہ قانون پڑا ہوا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جبر کریں نہیں سکتے کریں نہیں سکتے اور یہ ہمیں تو اس اس پہ ہے کہ اسلام کی اپنی تعلیمات میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو جبری جو ہے مذہب تبدیل نہیں کروا سکتے ان کی اپنی تعلیمات میں لکھا ہوا ہے یہ تو ان کا اپنا قانون ہے اس میں تو ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ وقت کا تقاضہ ہوتا ہے تو اس کی اوپر میرا ذاتی ایک جو ہے اس یہ اگر میں کہوں کہ میں اس بل کو پاس کروا سکتا ہوں تو میں نہیں کروا سکتا میں تب کروا سکتا ہوں جب پاکستان کے سارے اکلیٹی نمائندے خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں کسی بھی پارٹی سے ہوں اس پوائنٹ کے اوپر ایک ہو جائیں ہم اپنی منی پارلیمنٹ بنا لیں وہاں پہ آکے کہ ہم آپس میں کمیٹی بنا کے یا کسی طرح سے بھی اس کی اوپر ہم بیٹھیں وہاں پہ ہم پارٹی کا احتلاف کو سائیڈ پہ رکھ کے ہم اس ایشو کو وہ کریں ہر پارٹی پی ٹی آئی کے میدواران جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اس چیز کی اوپر کنننس کریں نون لی کے نون لی کو کنننس کریں دوسری پارٹی کو اور اس کا بہترین حل دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی قانون پاس ہونا ہوتا ہے تو اس میں صرف سیاسی پارٹیوں کو نہیں اور بھی بہت سارے اداروں کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے تو جب ہم سب مل کے یہ کردار ادا کریں گے تب یہ قانون پاس ہو سکتا ہے اس کے بغیر بلکل یہ قانون پاس یہ قانون پاس اس قانون پاس کرنے کے لیے اس میں مذہبی رہنما بھی کچھ کر سکتے ہیں دیکھیں مذہبی رہنما میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا کوئی بھی کام ہے نا بغیر لوبنگ نہیں ہوتا یہ نہیں ہے کہ آپ لوبی جو ہے تمام پارلیمنٹ ایرین ایک پوائنٹ پہ کٹھے ہوں پہلے اس کو جب کٹھے ہو جائیں ایک بل اپنا متفقہ بل سامنے لے آئے پھر ہر پارٹی اپنی اپنی ہر پارٹی کا نمائندہ اپنی اپنی پارٹی کو کنونس کرے کنونس کرے اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے یہ میری اکیلے کا کام نہیں ہے یہ کسی بھی نمائند دیکھا یہ میں کہتا ہوں دیکھیں اگلی حکومت مجھے نہیں پتہ کس کی آنی ہے لیکن نصاب میں آپ دیکھیں کہ نصاب میں بھی کچھ چیننگ کا کہا گیا تھا کہ جو بچوں کو نصاب پڑھایا جاتا ہے نا اس میں جو ہندو برادی کے ان کو اپنے مذہبی کتاب ہے اس کے حوالے سے سکھ برادی تو دیکھیں یہ میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا دیکھیں میں نے ایک آئیڈیا ہے اس میں بھی کوئی عمل درامہ دیا کوئی بھی دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں طاہر بھائی بات ایسے ہے کہ آپ میں اس ٹنڈور کی بات کر رہا ہوں جب آپ تین ساڑھے تین سال کے اندر جو ہو رہا تھا بہت اچھے سے واقف ہے آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے کچھ آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ اس وقت میں کس حالات میں تھا اور کوئی کس حالات میں تھا وہ میں اس کی پر بحث نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک چیز میں اس میں بتا دوں میں نے اس وقت یہ آئیڈیا دیا تھا میں ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکتا تھا میرے پاس وہ پاور نہیں تھی ایمپلیمنٹ کون کروا سکتا تھا زہری بات ہے جو کیبنٹ ممبر کیبنٹ کے اندر وہ کرنا تھا کیبنٹ ممبر کون تھا کیبنٹ ممبر آپ کو بہت اچھا طرح پتا ہے کہ کون تھا ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی کاوش نہیں تھی نہیں وہ نہیں وہ نہیں کرتے تھے نا وہ نہیں کرتے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں مجھے اس کیمرے کے سامنے میں یہ بات کرتا ہوں وہ نہیں کرتے تھے وہ ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی ان کی انٹینشن کچھ اور تھی وہ بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں آپ نے اس کے پر کام بھی بڑا کیا ہوا ہے اس لیے وہ پارٹی کا چھوڑ گئے وہ وٹیور وٹیور ان کی انٹینشن نہیں کچھ اور تھی بات یہ چیز تھی میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا اس وقت بھی میں نے دو آئیڈیا ایسے دیئے کہ ایک ایک جگہ پہ جی سی اونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا تو سوال آ گیا کہ منورٹی کے نمائندے اپنے کیسے چنیں تو میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ یہ برا آئیڈیا نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ ان کے بھی ہلکے بنا دیں ہلکے بنا دیں جس طرح سے ووٹ کی وہ ہے جتنے جتنے ووٹ کا آپ آپ کے پاس قومی اسمبلی کی دس سیٹیں ہیں آپ اس کے دس ہلکے بنا دیں آپ کے بلوچستان میں بھی تو پانچ پانچ زلو کا ایک ہلکہ ہے نا ہے یا نہیں ہے بلکل ہے ٹھیک ہے پانچ زلو کا ایک ہلک ہے تو یہاں پہ بھی آپ اسی طریقے سے کر لیں ووٹ کی اوپر اب آپ کی یہاں ایک زلے میں لاہور زلے کی یا لاہور زلے کی آپ کی آہ گیارہ سیٹے ہیں منی کی گیارہ ہیں یا بارہ ہیں اس کی قریب قریب ہے ملتان کی چھے ہیں اتنی ہی آہ نو دس فیصل آباد کی ہیں بلکل یہاں کی چودہ ہے لاہور کی چودہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کی اسلام آباد کی تین ہیں تو آپ نے ہر زلے کو لہدہ لہدہ سیٹے دی ہی ہیں کسی کی کم ہے کسی کی زیادہ ہے ابادی کے لحاظ سے تو یہاں پہ نہیں ابادی کے لحاظ سے ابادی کی جو اس کی اوپر پرسنٹیج کی اوپر ہے تو یہاں پہ بھی پیسے کر لیں یہ ایک آئیڈیا ہے کہ اگر کسی نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ میرا ایڈیا کسی نے چراؤ گزارے سن لیں گزارے اب میں دوسرے دونوں پوائنٹ پہ میں آپ کو جواب دے دوں دوسرا ایڈیا میرے یہ تھا کہ اگر آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں کہ امن پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اخلاقیات کی کتاب کو اس کو مائنڈ اپ کریں اخلاقیات مسیحت نہیں سکھاتی کہ ہم باتم قدہ کی اخلاقیات پڑھتے ہیں اخلاقیات سکھزم نہیں سکھاتی اخلاقیات اسلام نہیں سکھاتا اخلاقیات جو ہے ہندو نظم نہیں سکھاتا جب وہ سکھاتا ہے تو ان کی تعلیمات کو جو پاکستان کے مین چار پانچ مذاہب ہیں ان کی کتاب ان کی تعلیمات کو ایک کتاب میں پٹ کر کے اس کی اخلاقیات بنا لیں اب جب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہندو نظم کیا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ اسچینٹی کیا ہے جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی خزم کیا ہے گرنانک دیر جی کیا تعلیمات ہیں تو ہم امن کیسے لائیں گے ہم محبت کیسے لائیں گے تو سمپل سی بات ہے کہ اخلاقیات اب گوتم بودہ کو تو ہم پڑھتے ہیں اخلاقیات میں گوتم بودہ کو یہاں ماننے والے کتنے لوگ ہیں تو ہم گوتم بودہ کو ہم پڑھ رہے ہیں جو کہ اس کھتے کے لیے ان کی آج اس کھتے میں ان کو ماننے والے ان کو سمجھنے والی کم ہے تو ہم ان کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے جن کے ماننے والے اس کھتے میں بیٹھے ہیں تو وہ کتاب اگر بنائی جاتی ہے اور اخلاق میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم کچھ نہ ہوتا تو یہ جو ذہنوں کے اندر نفرتیں ہیں یہ کافی حد تک کم ہوتی ہم نفرت پڑھا کے کبھی بھی پیار نہیں سکھا سکتے ہم صرف اخلاقیات محبت پڑھا کے ہی پیار محبت امن سکھا سکتے پانے والی جو بھی حکومت ہوگی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ایک آخری سوال آپ سے سرداری یہ بتائیں کہ آپ مقصود سیٹوں پہ الیکٹ ہوتے ہیں آپ پر کیا خیال ہے کہ منورٹی کو رائٹس یہ نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنے نمائندے خود چنے دیکھیں یہ پہلے الیکشن تھا اس طرح سے لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے یہ تو چنے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کرونا ایک چیز دیکھیں پہلے ہمارے نمائندے الیکٹ ہوتے تھے ہاں جی الیکٹ ہوتے تھے الیکٹ ہوتے تھے ازاد الیکٹ ہوتے تھے اس تظام کو ختم کر کے ریزرف سیٹ پہ سسٹم شروع کیا گیا الیکشن ہونا چاہیے کوئی میں تو آئیڈیا دے رہا ہوں کیسے ہونا چاہیے منورٹی کے نمائندے ان کو خود چننا چاہیے اپنا میں کہہ رہا ہوں کہ میں آئیڈیا دے رہا ہوں چلے آئیڈیا آپ دورے کہنا کہ ہونے چاہیے ان کی بھی حلقے بنائیں ان کے بھی پارٹی ٹکٹیں دیں ان کی بھی پارٹی کے ٹکٹیں ہوں ان کے بھی حلقے ہوں خواتین کے بھی حلقے ہوں ٹھیک ہے ریزرو سیٹ یہ اس کا یہ حل ہے دورے بوٹ کا حق ہونا چاہیے بالکل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا دورہ بھاٹ ہو وہ اپنے الگائی اس کو بھی دے اور منارٹی کو بھی کر لے ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک چیز ہے کہ sporty اندر آئین میں تبدیلی لانی پڑے گی پھر وہ پوائنٹ اس کے اوپر تمام پارٹیاں متفق ہوں گی پھر یہ ہو سکتا ہے ادروائز ہمارے کہنے سے ہمارے یہاں پہ میرے مہندر پال سنگھ اور جو تاہر ویکی کے شو ڈالنے سے نہیں ہو سکتا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں بتاتا ہوں میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں تاہر ویکی اور مہندر پال یہاں پہ شو ڈال رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو شو ڈالیں اور باہر جا کے وہ انہی جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہی کو سپورٹ کرتے رہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہمارے جو انجیو سیکٹر ہے یا دوسرے لوگ جو ہیں جو لوگ اس کو چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنا عملی کردار ادا کریں عملی دکھاوے والا کردار نہیں ہونے چاہیے سردار جی آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی اچھی گفتبو رہی اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین ہمارا آج کا ٹوپک اور ہمارے مہمان مہندر پالسین صاحب کی گفتبو سے بھی آپ دو تف انداز ہوئے ہوں گے اور جو واقع انہوں نے کی ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں جو انہوں نے اصلاح بھی دی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آنے والی جو حکومت ہوگی کوئی ایک ادھی بات کو مان لیں اور منورٹی سکون کے بنیادی کے قروب دیں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرومن تارک پیارا کو اجازت دی دیئے پھر ایک نو ٹوپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی موسیقی